اور ہم پر وہ غم نہیں آئیں گے جو صحابہ پہ آئے ہم پر وہ تکلیفیں نہیں آئیں گے جو ان کے بیوی بچوں پر آئیں حضرت جعفر تین تیس برس کی عمر میں شہید ہوئے تین چھوٹے چھوٹے بچے عبداللہ عن محمد اور لشکر قیامت کی خبر تھی اور جب خبر میں نہیں کہا جعفر شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسے صبر نہیں آیا بے قرار ہو گئے مسجد سے اٹھے سیدھے حضرت جعفر کے گھر گئے بھائی تھے چاٹے کے لڑکے تینوں بچے سہن میں کھیل رہے اور حضرت اسما بچوں کے لئے روتی پکا رہی تھی آپ کے چہرے پر غم کے آثار دیکھ کر حضرت اسما فرماتی ہیں میرے دل کو ایک دم دھچکا لگا کہ کچھ ہو گیا ہے لیکن میں نے در کی وجہ سے پوچھا نہیں کہ بتا نہیں کوئی ایسی خبر سنو جو برداش نہ ہو آپ نے فرمایا جعفر کے بیٹے میرے پاس آ جائیں تو عبداللہ عون محمد تینوں آئے دوڑے دوڑے آپ نے تینوں کو گود میں لیا اس کو پیار کرے روئیں اس کو پیار کرے روئیں اس کو پیار کرے روئیں جب رو رہے ہیں تو پھر مجھے صبر نہیں آیا میں نے پوچھا یا رسول اللہ مانگا فار جعفر یا رسول اللہ میرے جعفر کا کیا بنا تو آپ نے فرمایا اہتہ سے بی اے اسما صبر کر وہ تو شہید ہو گئے فخرتنا شیعن علیہ ہر تے اسما بے ہوش ہو کے گھر کی لیکن ان کی شہادت نے پورے اردن و اسلام پھیلے